جی اسلام علیکم میں یونین اور جنرلسٹ اوفیشل کا اگزیکٹیو کونسل حافظ شاہد نیازی ہوں اور یہ ہمارے علاقے میں یہ بندہ جو ہے نا یہاں پہ گوبارے بیٹھتا تھا اور بچوں کو آج اس کو نہ رنگے آتو لیداروں نے اس کے باپ نے پکڑا ہے کہاں کے رہنے والے ہو بھی آپ میں گھوڑے شاہ کا گھوڑے شاہ کا پیچھے کہاں سے بلانگ کرتے ہو کہاں پہ رہتے ہو پیچھے کونسی جگہ پہ رہتے ہو نیوی گرونڈ کی جمبہ آلے ہیں نیوی گرونڈ کی جمبہ آلے ہیں نیوی گرونڈ وہ کہاں پہ ہے شادی شدہ ہو آپ کیا نام تمہارا میرے نام خالد خالد یہ دیکھیں کتنے بچے اب تک اٹھا چکی ہو آپ صحیح پیاندار دینا آپ کتنے بچے اٹھا چکی ہو اب تک پانچ پانچ بچے اچھا تو مجھے یہ بتاؤ یہ پانچ بچے کہاں پہ بیچے ہیں پھر آپ نے میں نے کہاں بیچے ہیں وہ کون ہے وہ آپ کے گروہ کا گسر گناہ ہوگا نا جس کو آپ بچے بیگتے ہو ایسے ہی ہے نا اچھا مجھے یہ بتاؤ کتنے کتنے میں بیچے ہیں بچے وہ بیتے رہے ہیں نہیں آپ کتنے ایک بچے کے کتنی بیمورڈ لیتے رہے ہو پانچ ہزار پی دیکھیں گی یہ درندہ جو ہے یہ پانچ ہزار میں کسی کا لخت جگر ٹھیک ہے جس کو ایک چھوٹے سے بچے کو بندہ پال کے تو میرے کہنے کا مقصد ہے اس کو بڑھا کرتا ہے اس کے اوپر اپنا خون پرسینہ ساری زندگی اس بچے کے لیے وقف کرتا ہے اور یہ وہ درندہ ہے جو بچوں کو اٹھا کے پانچ پانچ ہزار میں فرخوت کرتا ہے یہ دیکھیں اچھا نام کیا تھا تمہارا تم کو بارے بیٹے ہو اچھا کچھ دن پہلے وہاں پہ آپ گلی سے گزر رہے تھے میں نے آپ کو ایک دن پچاس ربے دیئے سوڑ پہ دیا اس لیے دیا آپ کو کہ آپ ایک غریب آدمی ہو شریف آدمی ہو مزدوری کر رہے ہو یہاں سے گزر رہے ہو ایسے ہی بات ہے نا تو پھر آپ ایسے کیوں کام کرتے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کا لگتے جگر ہے اس کو لے کے جاتے ہو اس کے ساتھ پھر آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ میں بچوں کو بیجتا ہوں پتہ نہیں آپ کیا کیا کرتے ہو بچوں کے ساتھ اب تک پانچ بچے صرف آپ نے غائب کی ہیں اچھا ان وہ جو بندے ہیں جو آپ کے گروہ میں شامل ہیں ان کا نام کیا ہے دیما پرچون والا دیما پرچون والا کہاں کہا رہنے والا وہ گوڑے شاہ دربار کے پاس ٹھیک ہے یہ خادمی اللہ ہماری آپ کے آگے درخواست ہیں ٹھیک ہے کہ اس بندے کو اس بندے کو اس بندے کو سخت سخت کار بھئی ہونی چاہیے اور اس کو ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے اس کو پتہ چلے کہ میں کسی کا لگتے جگر جو ہے اس کو کیسے لے کے جاتا ہوں اور اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں یہ ہمارا جو ہے نا